ہمارے دیش کی حالت ایسی ہے جیسے کی ایک آدمی جس کے پاس کھانے کے کچھ بھی نہیں ہے لیکن سپنے بہت ہیں ہم چاہتے ہیں ان سپنوں کو ساکار کرنے کے لیے ہمارے دیش کی تب ہی ترقی ہوگی جب ہر بچہ دیش کے بارے میں سوچے گا اور ہم چاہتے ہیں کہ جو position ہمارے دیش کی حصہ میں ہے جیسے کی یہ دیکھئے کھالی ہے اور آدھا حصہ میں تو کپڑا ہے نیچے کچھ بھی نہیں ہے اب آپ سمجھ لیجیے کہ دیش کی position کیا ہونے والی ہے یہی position بنانا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ اس سے اچھا ہے کم سے کم وہ position مت بنائیں اچھی position بنائیں اور دیش کو سوڑھنے کی توجہت کریں دھنوال